امریکہ میں آئے ہوئے تقریباً نو ماہ اور دس دن گزر چکے ہیں ابھی تک کہ شاندار تجربات رہے بہت ساری جگہیں دیکھنے کا موقع ملا اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کا بھی بھرپور موقع ملا تین مختلف ریاستوں کے تجربات ہمارے سامنے سے گزرے اور نئے تجربات بھی آنے کو ہیں اس ساری معاملے میں جو ہمیں اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں ایک چیز سمجھائی وہ ایک بڑا ٹرنڈ ہے یہاں پر اس طرح سے بھروسہ نہیں کیا جاتا never trust anyone یہ بڑی thin line ہے اور اس کے ساتھ جو financial چیزیں ہیں مالیاتی چیزیں ہیں اس کو لے کر بہتی زیادہ سسٹم جکڑا ہوا ہے سسٹم ایسا ہے کہ آپ کام کریں گے تو آپ کا survival ہے third world countries میں کام کے بغیر شاید کچھ عرصہ انسان ظاہر سکتا ہے لیکن یہاں ان ممالک میں سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے survival کے لیے کچھ اور کچھ کرنا ہوگا وہ لوگ جو باہر کی دنیا سے یہاں پر آتے ہیں وہ خلق طرح کی jobs کرتے ہیں اور اس میں کیونکہ ان کے اپنے home countries کی currencies تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہیں تو وہ conversion میں کچھ اچھی amount وہ گھر بیج پاتے ہیں لیکن average income جو united states میں ہے جو لوگ چار ہزار سے پانچ ہزار ڈالرز کے درمیان کماتے ہیں وہ ایک مناسب زندگی گزارتے ہیں اپنے اخراجات بھرا لے کا آپ کہہ لیں کہ جو ایک درمیانے درجے کی قدرے اس سے بھی چھوڑے نچلے درجے کا میار زندگی ہے اس کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے لیکن یہ اہم ہے کہ اس زندگی میں خوراک، رہائش، سفر یہ systematic آپ کو سپورٹ کرتی ہیں اس میں آپ کی آمدن بھلے کم ہے لیکن آپ کو systematic سپورٹ ملتی ہے systematic سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو system ان ملکوں کے اندر ہے وہ اتنا مضبوط ہے اتنا strong ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اور آپ کا اچھا وقت گزرتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ آمدناب کی آتی رہے یعنی تین ہزار ڈالر میں بھی اس وقت دو ہزار شو بیس میں آپ کا ایک گزارہ ایک اکیلے بندگا ہو سکتا ہے جو لوگ فیملی والے لوگ ہیں opportunities ان کے لئے بھی شاندار ہیں یعنی آپ کو driving کی skill آتی ہے تو آپ driving سے related jobs کر لیں آپ کو لکھنے پڑھنے کی skills آتی ہیں آپ اس سے related jobs کر لیں important factor یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قانونی جس status ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس ملک میں قانونی طور پر کام کر سکیں یہ بڑا اہم پروٹر ہے اس صورت میں آپ ایک اچھی انکم بنا سکتے ہیں جو ہمارے معاشرتی روئیے پاکستان میں ہیں یا باقی third world countries میں ہوتا ہیں اس باقتے دوڑتے سسٹم کے ساتھ آ کر جب ان کا انزمام ہوتا ہے تو ان میں ایک اور تیزی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بڑی خوفناک ہے وہ تجرباد جو ہوتے ہیں وہ ان لوگ کے لئے جو یہاں پر students ہوتے ہیں جو یہاں پر newcomers ہوتے ہیں ان کے لئے بھیانک ہوتے ہیں ان کے لئے تباکن ہوتے ہیں ان کے لئے mental peace میں ایک بڑی رکاوٹ بنتے ہیں overall system جو ہے اس میں آپ کو psychological impacts نظر آتے ہیں loneliness دیکھنے کو ملتی ہے اس میں کم گفتگو اس طرح سے ملتی ہے جیسے پاکستان مینٹرنٹ ہوتا ہے شام کو بیٹھ جانا چائپ کی نشست پر یا کھانے کی میز پر تو یہاں وہ والی get together نہیں ہوتی اس کے impacts یہ ہوتے ہیں کہ آپ پر کچھ نہ کچھ psychological چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو counter کرنے کی بھی بہترین طریقے ہیں آپ باگ کریں cycling کریں آپ exercise کریں constructive productive چیزوں میں آپ ناپن باگ کریں جو students ان کے لئے تو بہترین مواقع ہوتے ہیں وہ بہت سارے سیمینارز ایٹرینڈ کرتے ہیں بہت سارے asset platforms کو جائند کرتے ہیں یا interactive sessions ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح باقی شعور سے منطق لوگ ان کے لئے تفریق کا اچھا خاصا سامان ہوتا ہے یہ تجربات جاری ہیں اور جس حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھتے رہیں گے موسیقا